جو ابھی پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے وہ تو بعد کے مراحل ہیں لیکن جو جسمانی ریماند کا لدم قرار دیا گیا ہے اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ کتنی ہوگی اور سمپتھی کتنی گین کی ہے انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تاجدار خطب نبوہ زندہ بات بات یہ ہے گیاسر صاحب تحریک انصاف کے ساتھ ہم دردیوں کی تو ایک اتنی لمبی لائن ہے کہ پی بس پارٹی کو بھی اس حق پہ بولنا پڑا ایم کی ایم کو بھی اسی حق پہ بولنا پڑا مولانا فضل الرحمن کو بھی اس حق پہ بولنا پڑا تو پھر اس سے برک عوام نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایف آئی آر کاٹی گئی ان ایف آئی آرز میں جس پر جو جو ڈالا گیا یہ تو ایک ایسا واقعی مزاق تھا بلکہ ایک ایسی مزاقیہ فلم تھی اگر ان ساری ایف آئی آرز کو کٹھا کر کے کوئی آپ جیسا اچھا لکھاری یاسر صاحب کوئی آپ جیسا اچھا پڑیوسر اس پر ایک فلم بنا دینا ایک ڈراما بنا دے تو برا ہٹ ہو جائے کیونکہ عوام کی ہم دردیاں تو ہم خوشیاں دیکھنا چاہتی ہیں کوئی مزاق سننا چاہتی ہے تو مزاق تو شروع ہو گیا یہ ساری چیزیں تو شروع ہو گئی اب تحریک انصاف کے وہ لوگ ایم این ایس جنہیں اندر سے گرفتار کیا گیا ثابت ہو چکا ہے وہ لوگ ٹھیک ہے پالی بینڈ ہاؤس کے بلکہ لاجس میں سب جیل قرار دیا دیا گیا اصولاً تو انہیں رہا کرنا چاہیے تھا اصولاً تو انہیں گھروں میں ہونا چاہیے تھا ان کو پکرنے والوں کو جیلوں کی اندر ہونا چاہیے تھا ان پر جھوٹی ایف آئی آر دینے والوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا اگر ایک ملک کے ایم این اے تگرے ایم این اے جو ہے اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان پر یہ جھوٹی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں تو پھر عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا عام شخص جو ہے اس پر کتنی ایف آئی آرز ہوگی وہ بچارہ کس طرح کا کسی چیف جسٹس سب کے باس جا سکے گا وہ کس طرح کسی اور عدالت میں جا کے اپنا رونا رو سکے گا ہمدردیاں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں سیاسی ہمدردیاں عوامی ہمدردیاں اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کہ سارا کچھ لوگ بول گئے لوگوں کو سنجانی کے جلسے میں ہونے والی تقریر بول گئی پارلیمنٹ پر ہونے والا حملہ لوگوں کو یاد نہ کیونکہ وہ حملہ پوری رات کا حملہ تھا اس حملے کے بعد ہر روز پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث شرتی ہے عدالتوں میں یہ بحث شرتی ہے ہر جگہ یہ بحث شرتی ہے ہر جگہ یہ بات ہوتی ہے اور یہ بات اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک اس کے اصل مقاصد یعنی اصل لوگ سامنے نہیں آ جاتے جنہوں نے گرفتار کیا یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئے آپ مجھے ٹھیک ہسے ہیں جسٹر صاحب کے یہ ایف آئی آر سن کر آپ مجھے بتائیں شیر افضل سے جو مروس سے جو پسٹل برامت کیا ہے وہ تو ان کا لیسنسی پسٹل ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اب ایک لیسنس یا افتہ پسٹل اپنے ساتھ رکھنا کہاں کا جرم ہے آپ لیسنس دیتے کیوں ہیں اس لیے کہ اس پسٹل کا لیسنس ہے یہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے ہاں ون فورٹی فور لگی ہو تو اب لہران ہی سکتے ہیں انہوں نے لہرائیہ لہرائیہ اور تجراب تمام ٹی وی چینل پر وہ فوٹی چلتی ان کے گرفتاری جس وقت ہوئی ان کے ساتھ ان کے گرنمنٹ موجود تھے کیا کسی نے مضاخمت کی کیا کسی نے کسی کو کچھ کہا نہیں بالکل سیدھا صاحب سے جا گیا یہ ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ گئی ہیں اور تحریک کے انصاف کو اس پہ بہت بڑا آنے والے دنوں میں آپ کو ایک مارچن نظر آئے گا ایک بات تو بری کلیر ہونا شروع ہو گئی ہے کہ مسلوم یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آنا شروع ہو گئی ہے اور باقی چیزیں جو ہے وہ حکومت کی حصے میں آنا شروع ہو گئی ہیں بیرسور گوہر صاحب نے اور لطیف خوصہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ذرا سنواتے ہیں خاجہ عاصف صاحب نے ایک تو وہ کمیٹی کے حوالے سے کیا بات کی جس کمیٹی کا وہ حصہ تھے اور پھر انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں کیا بات کی وہ ذرا سنواتے ہیں جلسے کے بعد ساری راہ گنڈاپور جو ہے یہاں پہ کوسار میں بیٹھے رہے ہیں یہ ان سے پوچھیں تو صحیح ہم نہیں پوچھتے ہم نے یہ جورت کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کرنے کے ہوئے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں او نمبر آدمی ہے نا اس پہ ٹرسٹ کریں یہ اپنا نیرٹیو بیلٹ کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی گئی یہ اس ہاؤس کا نیرٹیو بیلٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے ایک لمبی داستان سنائی گئی جو یہاں پہ آلڑی فلور پہ اس کا سوچ ہو چکی اور اس کی مضمت بھی ہو چکی میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں نہیں رہنا جاتا وہ کہتا ہی پارلیمان کے لیے بنائی تھی پی ٹی آئی کے تحفظات وہاں پہ بیان ہوتے رہے بیریسٹر گوھر نے اور لطیف خوصہ صاحب نے اس کے ریبرٹل کے اندر کیا کہا ہے یا پارلیمان والے اس واقعے کے اوپر کیا موقف اپنایا ہے وہ بھی ملائزہ کرتا ہے ماجہ عاصف صاحب ہمارا آپ سے ایک التماس ہے آپ برائے میربانی اپنے الفاظ کی ادائیگی ٹیک کر لے اس کو پارلیمنٹیری انزبان استعمال کر لے اس عملی میں ہم بیٹے ہوئے اپوزیشن میں ضرور ہیں برہم آپ کے غلام نہیں بیٹے ہوئے جب بولو تو برائے میربانی اتنا کرج کرو کہ پھر سن کے جایا کرے یہ جمہوریت پر شبخون مارا گیا ہے یہ آئین کو بھی منحدم کیا گیا ہے پارلیمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے یہ پچیس کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے گفتگو آپ سن چکے رانہ صاحب آپ نے کل بھی بات کی تھی میرا سوال یہ ہے کہ خاجہ آصف صاحب وہ کل آپ نے مواقف اپنایا جا کے پھوپو کا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن بات یہی کہ جب سارے جو ہیں وہ ایک مواقف کے اوپر ہیں اب اس میں جو کمیٹی ہے اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں سربراہی بھی اپوزیشن کے پاس ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ہی معاملے کے ہونے کے بعد بنائی گئی ہے تو اس پہ ان کے تحفظات سننے میں مسائل کیا تھے یہ کہ اس پی ٹی آئی کے سربراہی کس کے پاس ہے کمیٹی کی سربراہی کس کے پاس ہے حکومت کے پاس ہوئی نا حکومت کے اتحادی ہے نا حکومت میں ہے نا تین لوگ ہیں اس میں پی ٹی آئی کے باقی ٹوٹل کمیٹی میں سارے حکومتی اتحادی ہیں اب خواجہ اصف صاحب یہاں تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی مساکہ پارلیمنٹ نہ ہو خواجہ اصف صاحب یہاں تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی یہ جو ایک پر امن طریقے سے پارلیمنٹ چلنی چاہیے عوام کی جس پہ بات ہونی چاہیے آئینی مسائل پہ جس پہ بات کرنی چاہیے عوامی مسائل پہ بات کرنی چاہیے خواجہ صاحب چاہتے ہیں یہ نہ ہو اب خواجہ صاحب حکومت سے ہیں وفاقی وزیر ہیں برے میاں صاحب کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ہے بہت سی چینجنگ لانے اور بہت سی چینجنگ میں رول ادا کرنے والوں میں سے ایک ہے اب خواجہ عصف کا یہ کہنا کہ میں نے قیادت کو بھی کہہ دیا ہے اور میں خود بھی اب اس کمیٹی کا ممبر نہیں بنوں گا میں کمیٹی میں اس میں ہم نہیں رہنا چاہتا ہے یہ خواجہ عصف نہیں کہا اگر آپ غور کریں یہ بات مسلم دیکھ نون کے طرف سے آئی ہے یہ بات مسلم دیکھ نون کی طرف سے ہے وجہ بری کلیر ہے بری صاف وجہ ہے میں کھل کے بتا دیتا ہوں وجہ بری ہے کہ جب یہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جب انویسٹیگیشن اسی کمیٹی کے اندر ہوگی جب اسی کمیٹی کے اندر یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں جب یہ ثابت ہو جائے گی کہ جناب آئی جی صاحب آ کے کہہ دیں گے کہ میں نے اجازت سے کیا ہے میں نے نوٹس میں لا کے کیا ہے جب باقی لوگ یہ کہہ دیں گے تو اس کے بعد پھر حکومت کے پلے کچھ نہیں دے گا کمیٹی تو بن گئی اس لیے کہ سارے کٹھی ہو گئے سب نے کہا کہ پارلیمنٹ کا جو عزت ہے احترام ہے اس کا تقدس جو ہے اسے کسی صورت ہم نے پمان نہیں ہونے دینا اس کے بعد کمیٹی بن گئی یہ کمیٹی نہیں بنی اور کمیٹی ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ کمیٹی بن گئی اور کمیٹی اب نکلنے والی تھی جیسے ہی کمیٹی نکلنے والے تھی خواجہ صاحب نے کمیٹی دور دی خواجہ صاحب نے وہ کمیٹی دور دی کہ میں کمیٹی دور دوں میں بیج میں نکل جاؤں تاکہ یہ کمیٹی ٹوٹ جائے نہ ارزلڈ مل سکے نہ ارزلڈ سے آگے نکلا جا سکے اچھا اس میں کس کا نقصان ہوگا اس میں نقصان حکومت کا ہوگا اس میں ساری کچھ حکومت کے خلاف جائے گا اس کی وجہ ہے یاسر صاحب بری کلیر اور صاحب حکومت سٹیک اولڈر ہے حکومت کے پاس سارا کچھ ہے دیکھیں اگر عمران خان کے ٹویٹر سے ایک ٹویٹر سے ایک خبر چلتی ہے وہ اصل ہے یا نکل ہے اس میں سچ کیا ہے یہ غلط کیا ہے ٹویٹر سے اس کے ایک ٹویٹر سے فوری طور پر اس پر اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بن جاتی ہے اور اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی چلی بھی جاتی ہے تحقیقات بھی شروع ہو جاتی ہے سن رہے ہیں رانہ صاحب سن رہے ہیں کہ اس کے اوپر تو اس کے اوپر